بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ روزے کے بہت ہی اہم مسائل جن مسائل کا جاننا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ دس ایسے کام جن کے ہو جانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ میں آپ دوستوں کے ساتھ مسائل شیئر کرنے جا رہا ہوں جن کو جان کر آپ اور مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا نمبر ایک پر روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھانے یا پینے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یعنی اسے معلوم تھا کہ میں روزہ دار ہوں روزے کی حالت میں اس نے جان بوجھ کر کوئی چیز کھالی یا پی لی تو اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا ہاں لیکن اگر اسے روزہ دار ہونا یاد نہیں تھا اسے معلوم نہیں تھا کہ میں روزے کی حالت بھی ہوں اور اس نے بھول کر کوئی چیز کھا پی لی بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ فاسد ہو جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا نمبر دو پر روزہ کی حالت میں جمع یعنی ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یعنی اسے معلوم تھا کہ وہ روزہ کی حالت میں ہے اسے معلوم تھا کہ وہ روزہ دار ہے اس نے جان بوجھ کر جمع ہم بستری کر لی تو اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن یہاں پر بھی وہی ہے کہ اگر بھول کر اسے یاد نہیں تھا کہ میں روزہ دار ہوں اس نے بھول کر اگر جمعہ ہم بستری کر لی تو اس سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر جان بجھ کر کرے گا تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ فاسد ہو جائے گا نمبر تین پر سگرٹ یا ہکہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس سے جو ہے دھوہ حلق سے نیچے اترتا ہے جس کے وجہ سے جو ہے روزہ فاسد ہو جاتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نمبر چار پر پان یا تمباکو کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے جو پان کھاتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پان کے ذرات حلق سے نیچے نہ اتریں بالکل یہ ضرور لازم جو ہے وہ پان کے جو ذرات ہیں وہ حلق سے نیچے اترتے ہیں اگر کوئی چیز حلق سے نیچے اتر جائے گی ظاہر سی بات ہے پھر اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا تو پان یا تمباکو کھانے سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا نمبر پانچ پر دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا اس سے زیادہ تھی اور وہ نگل لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اگر کم تھی نکال کر موں میں پھر دوبارہ کھا لی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یہ ہوتا ہے اکثر کہ سہری کرنے کے بعد دانتوں کے درمیان کوئی غزہ کے ذرات باقی رہ جاتے ہیں اگر سہری کا وقت گزرنے کے بعد دن میں یعنی صبح صادق سے لے کر شام روزہ افتار کرنے تک اگر وہ ذرات دانتوں کے درمیان رہے اور اس نے ان کو جو ہے دانتوں سے نکال کر نگل لیا اگر وہ چنے کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اگر کم تھی اور اس نے موں سے باہر نکالی اور باہر نکال کر دوبارہ اسے موں میں رکھ کر نگل لی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا نمبر چھے پر اگر دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر تھا یا کم تھا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا یعنی دانتوں سے خون نکلا ہے اور خون جو ہے تھوک سے زیادہ تھا یا برابر تھا یا تھوک سے کم تھا اگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر خون زیادہ تھا لیکن اس کا مزہ حلق میں محسوس نہیں ہوا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا روزہ نہیں ٹوٹے گا نمبر سات پر پلی کر رہا تھا اور غلطی سے پانی حلق سے اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھایا اور پانی دماغ کو چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ فاسد ہو جائے گا اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ نماز کا وضو کرتے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے پلی کرنے سے جو ہے غلطی سے پانی حلق سے نیچے اتر جاتا ہے یا ناک میں پانی چڑھانے سے جو ہے پانی اتنا زیادہ چڑھ جاتا ہے کہ دماغ تک پہنچ جاتا ہے تو ان دونوں صورتوں میں بھی روزہ فاسد ہو جائے گا روزہ ٹوپ جائے گا نمبر آٹھ پر آنسو موں میں چلا گیا اور نگل لیا اگر ایک دو قطرہ تھے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر زیادہ تھا تو اس کی نمکینی موں میں محسوس ہوئی تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا یعنی اگر کوئی شخص رو رہا تھا اور اس کے آنسو بہہ کر موں میں چلے گئے اگر ایک دو قطرہ تھے تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر زیادہ قطرات مو میں چلے گئے جس سے آنسو کی نمکینی ہے وہ حلق میں محسوس ہوگئی تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح پسینے کا بھی حکوم ہے اگر پسینے بھی یہی ہوا کہ پسینہ بہہ کر مو میں چلا گیا اگر ایک دو قطرات تھے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا اگر زیادہ تھے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا نمبر نو عورت کا بوسا لیا یا اسے چھوا یا مباشرت کی یا گلے لگایا اور اس صورت میں انزال ہو گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا یعنی اگر عورت کو گلے لگایا یا پھر اسے چھوا اسے ٹچ کیا یا پھر اسے بوسا دیا جسے جو شعوت غالب آگی اور اس شعوت میں اسے انزال ہو گیا تو اس صورت میں اس کا روزہ بریک ہو جائے گا روزہ فاسد ہو جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا اگر انزال نہ ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا نمبر دس اگر جان بوجھ کر قیعہ الٹی کی اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو روزہ جاتا رہا یعنی جان بوجھ کر اگر کسی نے الٹی کری کسی کی حالت ایسی ہوتی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا جی گھبراتا ہے جب تک وہ الٹی نہ کر لیں تو ان کی وہ کیفیت وہ طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی اگر کسی نے جان بوجھ کر اپنے حلق میں انگلی ڈال کر کہہ کر لی الٹی کر لی تو اگر وہ الٹی مو بھر ہوئی تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا اگر خود بخود الٹی ہو جاتی ہے بھلے مو بھر بھی کیوں نہ ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا روزہ فاسد نہیں ہوگا جان بوجھ کر اگر کری ہے تو اس سے مو بھر اگر ہوئی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا اگر جان بوجھ کر نہیں کی بلا اختیار ہو گئی خود بخود آگئی الٹی تو اگر مو بھر بھی ہو تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ دس مسائل تھے جو میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں امید کرتا ہوں میری باتیں آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اللہ رب العالمین ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ